دوستو ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے غور سے سنیے گا بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون کون سے عامال ہیں جو زندگی میں میں کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا مستعف بن جاؤں اور یقین کیجئے وہ بہت آسان عامال ہیں لیکن چونکہ علم حاصل نہیں کیا ہے کر بھی سکتا ہے لیکن چونکہ علم نہیں ہے علم حاصل کیا ہی نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے اس لیے وہ بلا مواقع آتے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں چوب کر کے گزر جاتا ہے اسے پتہ ہوتا کاش تو وہ پھر اس پر عمل کر لیتا تاکہ وہ عامال اسے اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے لیکن اس نے اس طرف دیان نہیں دیا نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے عامال سے انسان غافل علماء کرام کے بدلس میں بیٹھی وہ عامال ان سے پوچھئے روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہر ہفتے کی بنیاد پر اپنے امام صاحب کے پاس آئیے اور آ کر امام صاحب سے پوچھئے اپنے مزرگوں کے پاس جائیے اور جا کر ان سے پوچھئے حضور آج کوئی ایک ایسا نیا عمل بتا دیجئے کہ تاکہ میں اس عمل کو اپنی زندگی میں دعفل کروں اس عمل پر میں عمل کر لو تاکہ میں جنت کے اور قریب ہو جاؤں اللہ کی جنت کا میں مستحد بن جاؤں اللہ کی رضا کا میں مستحد بن جاؤں ہر ہفتے نئے عامل سیکھئے اور اس طرح اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے یقین کیجئے وہ بہت سارے احادیث پاک میں عامال ہیں کہ جن عامال کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت میں داخلہ آسان فرما علماء بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صحابہ خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہو کر جو سوال کرتے تھے من جملہ ان سوالوں میں سے ایک ایسا سوال تھا یا رسول اللہ ایسا عامل بتا دیئے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخلہ آسان فرما کتنے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہوئے مجھ سمیت کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن پوچھ لے اپنے طریق سوچ لے اپنے دریبان میں جانت کر دیکھ لے وہ کتنی مرتبہ ہم علماء کے پاس گئے ہیں انہوں نے سنا دیا تو شاید ہم نے سن لیا ہوگا لیکن کیا ہم اپنی طرف سے کبھی چل کر ان کے پاس گئے ہوں اور ہم نے جا کر ان سے کہا مولانا حضرت جی امام صاحب ایک مسئلہ بیان کر دی جئے ایک حدیث ایسی بتا دی جئے ایک عمل ایسا بتا دی جئے کہ جس پر عمل کرنے صلی اللہ میرے لے جنت کا داخلہ آسان حدیث پاک بھری پڑی ہے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں ان عامال کی جن عامال کے کرنے پر اللہ جنت آسان فرما دیتے جنت عطا فرما دیتے کبھی ان کو بھی تو موقع دیتے یا آپ کے امام ہیں یا آپ کے سربراہ ہیں یا آپ کے لیڈر ہیں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا کہا مولی صاحب تعویز دے دو میں نے کہا کیوں کہ گھر میں چوہے ہو گئے مجھے تعویز دے دو میں نے کہا کس دی ہے کہا گھر میں چھوٹیاں آ گئی ہیں چاویز دے دو میں نے کہا کس دی ہے کہا گھر میں مکھیاں آ گئی فدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے کہا میں تجھے کوئی کونسل کا آدمی لگتا ہوں کہیں دروازے پر کوئی پیپر لگا ہوا ہے یا کونسل یا سوشل سروس کا آدمی لگتا ہوں کتے آ جاتے ہیں ایک آدمی تو اللہ کے گھر بیٹھا ہوں اس کی نے مرگی رکھی ہوئی تھی تو پتہ نہیں فاکس آ جاتے ہیں یہ تو آپ کی شائر تو فاکس شائر کہلاتا ہے یہاں تو بہت زیادہ فاکس ہے اب تو یہ فاکس الحمدللہ ہمارے یہاں بھی آگئے ہیں نوچ میں اور سنتے تھے فاکس تو بڑا درپوگ ہوتا ہے اب تو سامنے کڑا ہو جاتا ہے اس نے بھی کڑی کھا لی ہے کڑے ہو جاتا ہے بھاگ تب ہی نہیں اس کے گھر میں اس نے چوزے پا لے ہوئے تے چوزے لے جاتا ہے کبھی ایک کبھی دو ایک دن آگیا کہلے گا مولدل صاحب فاکس ہمارے گھر میں آتے ہیں کوئی تعویز دے دو تاکہ فاکس نہ آئے میں نے کہا ہمارے بری کے فاکس جو ہے پڑے لکھے نہیں تعویز تو میں تمہیں دے دیتا لیکن پڑے لکھے ہوتے ہیں میں نے کہا ابھی ابھی امیگرینٹ ہوئے ہیں پڑے لکھے نہیں یہ رومانین جانتے ہیں یہ انگیریان جانتے ہیں انگلیس نہیں جانتے ہیں عربین جانتے ہیں یہ جب پڑھ لے جائے پھر آکے لے جانا کتے کے لیے فاکس کے لیے چوہے کے لیے چونٹی کے لیے مچھر کے لیے تعویز لینے کے لیے آئیں گے گاڑی نظر نہ لگ جائے اس کی تعویز لینے کے لیے آئیں گے بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے آئیں گے مولانا اچھی ویڈیس والی جو ہے جوب مل جائے اس کے لیے آئیں گے لیکن کان طرز گئے ہیں ایسے شخص کو آنے کے لیے جو آ کر یہ کہے مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ اس کے لیے میرے لیے جنت کا رستہ آسان علماء کو آپ نے علماء اکرام سے تو یہ کام لینا تھا آپ نے آپ نے آ کر یہ پوچھنا تھا کہ عزیز جی بتائیے عشر کیسے آسان ہو جائے مجھے اللہ کی مرضیات کیسے مل جائے مجھے جنت کیسے نصیب ہو جائے میں جانم سے کیسے بھج جاؤں علماء اکرام آپ کے عمد اکرام کے تو یہ اس لیے رکھا ہوا تھا اور ان کی یہ ذمہ داری تھی اب یہ ساری ذمہ داری سے ان کو فارد کر دیا اب ان کو کٹے بلے کے لیے رکھ لیا ماں کیلئے میں ان کی بات نہیں آپ لوگ ان کی بات کر رہا ہوں میری زندگی میں تو روز مرہ ایسے مسائل آتے ایک عورت روتی ہوئی آئی میں نے کہا اللہ خیر کرے کچھ اس کے گھر میں بری خبر ہوگی اللہ پاک گواہ ہے روتے ہوئے آئی میں نے کہا اس کے گھر میں کوئی بری خبر ہوگی ماں اس کی تھی بیٹی رو رہی ہے بیٹی بولنے سے بھی ستارہ اٹھارہ سال کی رو رہی ہے ایسے نہیں سمجھو کہ وہ نکی بیوی تھی چار سال کی تھی اٹھارہ اننیس سال کی بلوٹی رہی تو آ کے کھڑی ہو گئے رو رہی ہے میں نے کہا جی کیا ہوا کہتے ہیں تو کہنا وہ بیٹی تو رو رہی ہے اس کی ماں کہنے کہنا اب آ گئی مولی صاحب کے سامنے وہ رو رہی ہے اب اس کا رونا دو کر میں بھی سیریس ہو گیا میں نے کہا اللہ خیر کرے کوئی بیماری کوئی سے میں نے کہا کیا ہوا میری بیٹی بتاؤ نہ وہ بتا نہیں رہی پھر میں نے کہا پانی لیا پانی دے دیا میں نے کہا اور کچھ بیٹھو بیٹھو پنکھا کھول دیا اس کے لیے میں نے کہا کوئی سیریس بات ہوگی میں نے کہا جب اس کو سانس میں سانس آئی میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا میری بجی بیمار ہو گئی ہے اس کے لیے ایک تاویز دے دو بجی چھوٹا سا فرندہ چڑیا اس کی تاویز وہ رو رہی ہے اس نے پالا ہوا تھا وہ بیمار ہو گئے اس کی تاویز لینے کے لیے آپ بھس رہے ہیں آپ لوگ یہی کام کر رہے ہیں علماء سے پوچھئے کہ کبھی کوئی آپ کے مقتدیوں میں بھی کوئی مقتدی آیا ہے جس نے آ کر کہا ایسا عمل بتا دیجئے جس نے میرے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے میری قبر آسان ہو جائے میری قبر کے سوال جواب آسان ہو جائے میری سکرات آسان ہو جائے منکر نقیر کا جواب آسان ہو جائے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے جنت کا راستہ میرے لئے آسان ہو جائے جہنم کے دروازے میرے لئے بند ہو جائے پوچھ یہ تو علماء اکرام کہیں گے ہاں میرے مقتدی تو دو ہزار ہے لیکن ان میں دو بھی میرے پاس ایسے نہیں ہے افسوس کی بات ہے ایک تو ہمارے پاس علم نہیں سیکھنا نہیں ہے شوق نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اس دنیا کو سمجھا ہے بہت لوگ آیا ہوں گے اپنے گھروں کے لئے کس کو ٹائلر کونس اچھا ہے اپنے گھر کے لئے بلڈر کونس اچھا ہے گاڑی کونسی اچھی ہے کیا کونس اچھا ہے اس کے لئے آتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جنت میں کونسی جنت اچھی ہے کیسے ملتی ہے جنت کی نعمتیں کیسے حاضر ہوگی نہیں شوق پیدا کیجئے روٹین بنائیے ہر ہفتے نئی نئی بات سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا کیجئے جائیے علماء کرام کے پا وقت لیجئے مجلسیں ہو رہی ہیں ان کے مولانا کی مجلسیں ہوتی ہیں درس قرآن ہوتا ہے درس حدیث اور درس فقہ ہوتی ہے درس دروش شریف ہوتا ہے اور دوسری مجلسیں ہوتی ہیں حضرت سے درخواست کیجئے کہ ہمیں پانچ منٹ دس منٹ ایسے دے دیجئے اور ایسے عامل بتا دیجئے کہ جن عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی موت آسان کر دیتے ہیں اللہ جنت آسان کر دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ ایمان کا خاتمہ نصیب کر دیتے ہیں ایسے عمل بتا دیتے ہیں سیکھنے ایک ٹھئی ہے کہ سیکھنے کا ذوق پیدا کیلئے اور دوسرا اگر آپ کو آتا ہے کوئی عمل کوئی معلومات ہے کوئی علم ہے اور موقع ہے عمل کا تو عمل کر لیجئے موسیقی